یاد ہے جب وینیش فوگارٹ فائنلز میں پہنچ گئی تھی تب ویڈیو کال کے ذریعے انہوں نے اپنی ماں سے بات کی تھی اور کہا تھا ماں گول میڈل لانا ہے چہرے پر کتنی خوشی تھی ماں کتنی اجسائت تھی مگر آج جب قسمت نے نیتی نے وینیش فوگارٹ کے ساتھ اتنا بڑا مزاق کیا ہے اتنا بڑا امتحان لیا ہے تب وینیش فوگارٹ نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ ماں میں کشتی سے ہار گئی وینیش فوگارٹ نے کشتی سے سنیاس لے لیا ہے بھارت کے کھیل کی سب سے بڑی امبازڈر ویر بہادور لڑکی وینیش فوگارٹ نے کشتی سے سنیاس لے لیا ہے ان کا سندیش آپ کے سکرینز پر وہ کہتی ہیں ماں کشتی میرے سے جیت گئی میں ہار گئی ماف کرنا آپ کا سپنا میری حمد سب ٹوٹ چکے اس سے زیادہ طاقت نہیں رہی اب الویدہ کشتی دو ہزار ایک سے دو ہزار چوبیس آپ سب کی ہمیشہ رنی رہوں گی مافی وینیش فوگارٹ اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ پچھلے دو دنوں سے جب سے یہ سنکٹ دیش کے سامنے آیا ہے جب سے یہ سنکٹ ان کے سامنے آیا ہے پورا دیش ان کے ساتھ ہے اسی لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ماف کر دو اور میں آپ کی رنی رہوں گی مگر آج کے اس دور میں کچھ چیزوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دوستوں اس دور میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سمرتکوں کی سیاست شرم ناک ہے ایک طرف ہریانہ سرکار ان کا سممان کر رہی ہے جس کا سواگت کیا جانا چاہیے اور کیسے سممان کر رہی ہے کچھ دیر بعد مگر میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کس طرح سے کھیل منتری نے سنسد میں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے سکتر لاکھ سے زیادہ روپے دیے وینیش فوگارٹ کو کیا یہ موقع ہے اس طرح کی اعلان کا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کیا آپ دیش کی بیٹی کی جو قابلیت ہے اسے پیسے میں تولنا چاہتے ہیں اور کیا یہ وقت ہے اپنی مہانتہ کو بخان کرنے کیلئے کہ ہم نے ستر لاکھ روپے دیے اگر آپ اتنے مہان ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ پاپا تو وار رکوا دیتے ہیں تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی اس سو گرام کی ویوات کو آپ کو سلٹانا چاہیے تھا اس کا سمادھان کرنا چاہیے دیکھئے منسوک منڈاویا کس طرح کا اعلان کر رہے ہیں مجھے لگتا یہ اعلان نہائیتی شرمنات ہے سنیوں انہوں نے کیا کہا جہاں تک ان کی تیاری ہے تو سہائیتہ کا پرشن ہے پھارت سرکار نے وینیش فوگات کی ان کی آوشکتہ کے انوصار ہر سمبو سہائیتہ پردان کی ہے ان کو پیریس اولمپک چکر کے لیے کول ستر لاکھ پھوٹی فائیو تھاوزنڈ سیون ہنڈڈ سیونٹی فائو کی ویتنی سہائیتہ دی گئی ہے میں ایک بات سپش کر دوں یہاں پر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ویروت کرنے نہیں آئے ہوں کیونکہ میں نایاب سینی جو کہ ہریانہ کے مکی منتری ہیں ان کے اعلان کا سواگت کر رہا ہوں کیونکہ ان کے اعلان میں یہ احسان نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے دیں گے یا اتنے پیسے دے دیئے سنیں ان کا کیا اعلان ہے آپ کے سکریز پر ہریانہ کی ہماری بہدور بیٹی وینیش فوگات نے زبردست پردرشن کر کے اولمپک میں فائنل میں پرویش کیا تھا کنہی بھی کارنوں سے وے بھلے ہی اولمپک کا فائنل نہیں کھیل پائی ہوں لیکن ہم سب کے لیے وے ایک چیمپئن ہیں ہماری سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وینیش فوگات کا سواگت اور ابھینندن ایک میڈلس کی طرح کیا جائے گا ہریانہ سرکار اولمپک رجت پدک وجیتہ کو جو سممان انام اور سوویدھائیں دیتی ہیں وے سب ہی وینیش فوگات کو بھی کرتگیتہ پوروک دی جائیں گی ہمیں آپ پر گرب ہے وینیش جو اعلان ماننی منسک منڈاویہ کر رہے تھے اب بھی پیسے کی دھونس اب بھی اس بات کا اعلان کہ ہم نے ستر لاکھ دے دیئے تو کیا اس سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے کیا کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے گا ان کے سپورٹ سٹاف کو کی وہ کیا کر رہے تھے ویٹ کیسے بڑھا میں ایک بات سپش کر دوں دوستو میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں مگر ستر لاکھ کے گھوشنا سے اس مددے کا سمادھان نہیں ہو جاتا تانے مت کسیے کل ہی ہیما مالیدی نے ایک نہائیت ہی واہیات بات کی کہ ہمیں ویٹ لاؤس پر دھیان دینا چاہیے سو گرام سے بھی کچھ ہو جاتا ہے اب تو اس کے ہاتھ سے نکل گیا میڈل یاد ہے کہ انہیں آپ کو کس طرح کی بات کہی تھی سنیے ہیں ہم لوگ تو اس سے در اچھا سیکھ ملنے چاہیے ہم سب کھلاکاروں کو اور محلہوں کو سب کو کس طرح کی سو گرام اور سے ماترس ای لاؤ ہم لوگ تو اس سے در اچھا سیکھ ملنے چاہیے ہم سب کھلاکاروں کو اور محلہوں کو سب کو پیٹی اوشہ سے ملتی ہوئی یہ ہے وینیش فوگاٹ چہرے پہ مسکان دکھائی دے رہی ہے نا آپ کو آئیے ان کے چہرے کی طرف زوم کرتے ہیں اب پورے سکرینز پر آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اس چہرے کو دیکھئے اس چہرے پر سنگھرش اور جدو جہت ہے اس چہرے سے صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ بھارت کی بیٹی پچھلے پانچ چھے گھنٹے سے رو رہی ہوں گی چہرے پر مسکان ضرور ہے مگر آنکھیں بری طرح سے نم ہیں ان کے ساتھ پیٹی اوشہ ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے پیٹی اوشہ جو خود بھارت کی بیٹی ہیں اس دور میں ہم سب کو وینیش کا سمرتن کرنا چاہیے وینیش بھارت کی وہ بہادر بیٹی ہیں جنہوں نے اس بات کو پرمانت کیا ہے چاہے سنگھرش کی رہ جتنی بھی مشکل ہو اس سے پار پانا ہے بدنام کیا گیا تھا وینیش کو سڑک پر گھسیٹا تھا دلی پولیس نے باوجود اس کے یہ بیٹی فائنل تک پہنچ گئی ورلڈ نمبر وان کو ہرا کر صحیح سنا آپ نے ورلڈ نمبر وان کو ہرا کر وہ کوئی تکہ نہیں تھا وہ کوئی فلوک نہیں تھا کیونکہ اگر فلوک ہوتا تو سیمی فائنل میں وینیش ہوگا کبھی نہیں جیتتی مگر وہ کوئٹر فائنل جیتی سیمی فائنل جیتی اور اس کے بعد فائنل پہنچ گئی اس وقت کا پھیرا کہہ لیجے یا جو مرضی اس وقت وینیش کو ہمارے سمرتھن کی ضرورت ہے مگر ایک زمانے میں جنہیں میں بھارت کی بیٹی مانتا ہوں سائنہ نیوال اس کا دوش وینیش ہوگاٹ پر مڑ رہی ہے سائنہ نیوال بھارت کی بیٹی بیڈمنٹن میں ہماری شان وہ وینیش ہوگاٹ پر دوش مڑ رہی ہے میں جانتا ہوں سائنہ کہ آپ بی جے پی کی سمرتھک ہیں مگر کم سے کم کس وقت کیا کہا جاتا ہے اس پر آپ کو سوچنا چاہیے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں سائنہ نیوال نے کہا کیا انڈی ٹی وی کو دیئے گئے انٹرویو میں سائنہ نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ وینیش ہوگاٹ جیتے ہیں اور میں ان کے تمام کشتی مقابلے پر نگاہ رکھے ہوئے تھی مگر اسحار کا دوش وینیش ہوگاٹ کو لینا چاہیے وہ کیا کہتی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں سائنہ کہتی ہے وینیش ایک تجربے کار آٹھلیٹ ہیں کہی نہ کہی یہ غلطی وینیش سے ہوئی انہیں اس کا دوش لینا چاہیے اتنا بڑا مقابلہ اس طرح کی غلطی سویکار نہیں ہے سائنہ نیوال نے انڈی ٹی وی سے کہا وہ ایک تجربے کار آٹھلیٹ ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے غلط کیا ہے کیا صحیح مجھے کشتی کے بارے میں زیادہ نہیں پتا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس کے خلاف کوئی اپیل کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے سائنہ ایک طرف آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو کشتی کے بارے میں نہیں پتا تو کیا آپ کو اپنا موں چپ نہیں رکھنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ آپ بھاچپا کی بہت بڑی سمرتھک ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ خواہش مند ہیں کہ بھاچپا کی طرف سے کبھی نہ کبھی آپ چناب لڑیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ناسک دور پر آپ وینیش فوگاٹ کے بارے میں ایسی انرگل ٹپنی کریں ایک طرف منسک منڈاویا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ستر لاکھ روپے دیئے اور دوسری طرف سائنہ نیوال دوش ہی وینیش فوگاٹ پر مڑ رہی ہیں ہریانہ کی بکھی منتری نایاب سینی نے بھی اعلان کیا مگر ان کی اعلان میں آپ گرمہ دیکھیں گے محسوس کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انہیں میڈل نہیں ملا مگر جو انہیں ہم سممان دیں گے اس طرح سے ہم ان کا سواگت کریں گے بلکل ویسا سواگت کریں گے جیسے کسی میڈل ویجیتا کا ہوتا ہے بہت ہی اچھا اعلان جس میں گرمہ بھی ہے مگر پیسے کا ذکر کرنا یہ ضروری نہیں تھا مستمنڈاویا دوستو نگینہ سے سانسہ چندر شیکھر نے کہا ہے کہ وینیش فوگاٹ کو سنسد میں بلا کر ان کا سواگت کیا جانا چاہیے سنیے چندر شیکھر کیا کہہ رہے ہیں کیا بے کوپی کی گئی ہے یہ سوچ رہے گا بھی سے ہے سر یہ بہت 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 دیش کی بیٹی کا معاملہ ہے یہ ہریانہ کی بیٹی نہیں ہے سر وہ ایک جات کی بیٹی نہیں ہے وہ ہماری بہن ہے دیش کی بیٹی ہے اور آپ نے کیا کیا ہریانہ کے ساتھ آپ نے ہریانہ کا بجٹ کم کیا جبکہ سب سے زیادہ میڈل ہریانہ لے کے آتا ہے یہ غلط ہے سر یہ دھوکہ ہے ہمیں اس بات کی تکلیب ہے کہ وینیس جو ہے دیش کا نام گوروانیت کرتی اس دیش کا نام بڑھاتی لیکن آج جو ہے افمان کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ہمارے ہیتو کی بات ہوگی ہم جو یہ سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن جب دیش کے ہیتو کی بات ہوگی ہم پڑھ سم بیٹ کرنے کہا تھا ہم پڑھ سم اور انتے بھارتی ہیں جب دیش ہیتو کی بات ہوگی مہیلہ ایتو کی بات ہوگی مہیلہ سممان کی بات ہوگی اور اب کیمت چکا دیں گے سرکار کے منتری نے کیا کہا کہ ہم نے اتنے پیسے دیا احسان کیا کیا حیرات بھی کیا آپ نے کوئی ختم کر رہا ہوں سر حیرات بھی کیا آپ نے کوئی اس سے جانب ایسے ہم آپ کو دے دیں گے لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کو سمجھتے اور دیش کا سممان بڑھاتے آپ نے لاپروائی بڑھتی بات وہاں نہیں رکھتی ٹی ایم سی کے سانسد جو ہیں ابشیک بانر جی انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ وینیش کو بھارت رکھ ملنا چاہیے اور کیوں نہ ہو دوستو جب ہم سچن تندلکر کو بھارت رتن دے سکتے ہیں تو وینیش کو کیوں نہیں وینیش کی سنگھرش کی داستان اور بھی مشکل ہے وینیش ایک غریب پریوار سے آتی ہیں وینیش کا مزاک اڑایا گیا تھا وینیش ایک مشکل لڑائی لڑ رہی تھی اور جس ویقتی کے خلاف یعنی بریج بوش انشیرنسنگ کے خلاف لڑائی لڑ رہی تھی ان پر اس سرکار نے کوئی کاروائی نہیں کی الٹا ان کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا گیا کیسر گھنٹ سے باوجود اس کے وینیش جو ہیں وہ olympics جاتی ہیں اور final پہنچ جاتی ہیں اور کیا پتا دوستو کیا پتا اگر وہ مقابلہ ہو جاتا تو اس کا کیا اثر پڑتا اب شیخ بانر جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے screens پر وہ گفتانے نگل آہی ہی cảm کردہ اور نومنے درے اوہ ترسل پہنچنے اکنولدگی ایک مطوری نگل دارستویر یہی چیز دیسے کوئی کنن ہو ہے لگا یک مطور دیکھے نگل کنی پر چیز میٹل کوئی بھی میڈل ان کی طاقت ان کی شور کا کی نمائنگی نہیں کر سکتا اسے ریپریزنٹ نہیں کر سکتا اسے ریفلیکٹ نہیں کر سکتا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں راجصبہ کی سیٹ دی جانی چاہیے اور کیوں نہ ہو دوستوں سچن تندلکر ریکہ ان سب کو راجصبہ بھیجا گیا راجصبہ بھیجا گیا کیا آپ نے کبھی بھی ان کی آواز سنی ریکہ کی تو میں نے آج تک آواز نہیں سنی راجصبہ کے اندر جایا بچن جو ہیں وہ راجصبہ میں سماجوادی پارٹی کی طرف سے وہ اگر ہو کر کہتی رہتی ہے مگر وہ ایک راجنیتک نمائندہ ہے انہیں کہنا پڑے گا اگر ونیش فوگار جاتی ہیں تو آپ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا کتنا خوبصورت سندیج جائے گا ہمارے گرامین علاقوں میں وہاں پر کشتی کے لیے جو جد و جہد کر رہی ہیں آنکھوں میں سپنے سجائی غریبوں کی جو لڑکیاں ہیں جو مانگ کر رہے ہیں میں بھی اس کا سمرتن کرتا ہوں شندر شیکر جو مانگ کر رہے ہیں میں بھی اس کا سمرتن کرتا ہوں ان کا سمان ہونا چاہیے انہیں راجصبہ بھیجا جانا چاہیے ورنہ راجصبہ تو چیف جسٹس رنجن گوگوئی بھی جاتے ہیں اب بھائی رنجن گوگوئی نے کچھ فیصلے سنائے ہوں گے جس سے کچھ لوگ خوش ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اتفاقا اسی کے چلتے کتھت طور پر وہ راجصبہ پہنچ گئے ہوں مگر آپ بتائیے جب ونیش فوگارٹ جائیں گے تو کتنا خوبصورت سندیش ہوگا کیا پردھان منطری اس بات کو لے کر اپنی طرف سے کوشش کریں گے یہ سوال ہے اور سوال پوچھا جائے گا اور سب سے بڑی بات پردھان منطری کیا آپ بریج بھوشن شرن سنگھ پر کوئی کاروائی کریں گے میں جانتا ہوں کہ ونیش گولڈ نہیں لا پائی سلور بھی شاید نہ لا پائے مدہ وہ نہیں ہیں پرشن یہ ہے کہ اس کا سنگھرش بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف تھا جس کے خلاف دلی پولیس کی چار شیٹ ہے بڑا پرشن اب تک یہ ویقتی کٹ گھرے میں کیوں نہیں ہے ونیش فوگارٹ کا سممان کرنے کے لیے آپ کو بریج بھوشن شرن سنگھ پر کاروائی کرنی چاہیے بلکل اسی انداز میں جیسے آپ اپنے راجنیتک ویرودھیوں کے خلاف کرتے ہیں جو آج ہی میں مانگ کر رہا ہوں کیا یہ غیر واجب ہے کیا یہ غلط ہے سوچی کا اس بارے میں اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نوستکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی